اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ اللذی لا يبلغ مدحته القائلون ولا يحسین عماعه العادون ولا یعدي حقه المجتهدون اللذی لا يدرکه بعد الهمم ولا يناله غوث الفتن اللذی لیسا لصفته حد محدود ولا نعت موجود ولا اجل ممدود فتر الخلائق بقدرته ونشر الرياح برحمته ووتد بالصحور میادان عرضه اول الدین معرفت الجبار ثم الصلاة والسلام علی السید المکی المدنی الحاشمی القرشی الابدهی سیدنا ومولانا شفیع ذنوبنا وطبیب قلوبنا ابل قاسم محمد اللہم صلی اللہ علیہ وآلہ وآلہ اہل بیته الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین لا سیما بقیت اللہ العظم امام الزماننا حازہ روحی وارواح العالمین لطراب مقدمه الفدا عجل اللہ تعالی فرجه الشریف ولعنت اللہ علی عدائهم اجمعین من یوم اداوتهم الى یوم الدین اما بعدو فقد قال فی کتابه المجید و فی فرقانه الحمید و قوله الحق بسم اللہ الرحمن الرحیم انما یریدوا اللہ لیزہب انکم الرجسہ اہل البيت ویتحركم تطحیرہ مہترم سامین کل جو ہے وہ ایک موضوع کے تحت گفتگو کا آغاز کیا تھا موضوع تھا مقامات اہل بیت علیہ السلام اور اس میں پرسو کی ایک مخصوصی جو تھی امام حسن مجتبہ صلی اللہ علیہ کے متعلق جو ہے گفتگو کی تھی انشاءاللہ کل سے جو ہے مقامات امیر المومنین علیہ السلام سے مفصلن گفتگو کا آغاز ہوگا البتہ یہ ہے کہ کل جو گفتگو ہوئی تھی وہ ایک اس کا حصہ جو ہے وہ امام حسن علیہ السلام کے مقامات کے متعلق تھا لیکن انتخائی مختصر تھا اور دوسرا جو اس کا حصہ تھا ایک تاریخی حقائق تھے جو کہ امام حسن علیہ السلام کی صلح کے متعلق تھا عرض یہ ہے کہ کل کی گفتگو کے بعد بعض دوستوں کا پیغام آنا بعض کا فون آنا کہا یہ گیا ہے کہ اس موضوع کو مفصل بیان کیا جائے البتہ میرا ارادہ تھا کہ شب قدر کے متعلق عرض کروں گا حقائق شب قدر جیسا کہ میں نے کل عرض بھی کیا تھا آپ کی خدمت میں لیکن دوستوں نے کہا کہ یہ موضوع جو صلح امام حسن علیہ السلام ہے یہ تشنا ہے یعنی واضح نہیں ہے ہمارے لئے اور پھر تفصیلات اس کی ضروری ہیں البتہ یہ ہے کہ معلوم نہیں مجھے کہ یہ کیوں کہا گیا البتہ مہم بہت ہے یہ موضوع کیونکہ ہمارے ہاں جو عالمی میڈیا ہے اس میں یعنی کتابیں ہیں ہسٹری کی یا سلیبس کی کتابیں ہیں وہاں پہ حقائق کو مسک کر کے پیش کیا جاتا ہے اور امام حسن علیہ السلام کی تصویر اس میں ایسی دکھائی جاتی ہے کہ جیسے یہ امن کے شہزادے تھے اور امام حسن علیہ السلام جن کے شہزادے تھے یعنی دونوں اماموں میں فرق ڈال کے رائے کے متعلق یا عقل و فکر و شعور اور علم کے متعلق کہ دونوں مختلف تھے یہ پیش کیا جاتا ہے البتہ یہی مشکل ہمارے بالعصف تعصف کے ساتھ کہتا ہوں کہ بعض میمروں پہ بھی موجود ہے کہہ جاتا ہے کہ ان کے سبز کپڑے تھے ان کے لال کپڑے تھے لہٰذا وہ جنگ کے حامی تھے وہ جو ہیں وہ خوشی اور سلوح کے حامی تھے ایسی باتیں امامت کے شیان شان نہیں ہیں کیونکہ میں نے کل عرض کیا تھا کہ امام کھڑے ہوں یا بیٹھیں اور حدیث بھی ہے وہ عمرِ الٰہی سے انجام دیتے ہیں سلوات پر دیئے بلاند آواز میں اللہ علیہ وسلم محمد و علیہ وسلم تو عرضِ خدمت یہ ہے کہ جو امام حسن علیہ السلام نے سلو انجام دی اس کے بیک گرونڈ میں جو چیزیں ہیں وہ بھی ایک پوری تاریخ ہے میں مختصر طور پر اس کو بیان کر کے ڈائریکٹ ان عوامل کی طرف آتا ہوں کہ جس عوامل کے تحت امام علیہ السلام نے سلو کی تاکہ جو ہماری نیو جینریشن ہے یا مثلا جو لوگ دوستان نہیں جانتے ان کو علم ہو جائے کہ امام علیہ السلام کی سلوح کا فلسفہ کیا تھا اب بلاند آواز میں درود پڑھئے تاکہ مؤتر ہو جائے اللہ علیہ السلام عرض یہ ہے کہ امام علیہ السلام کی زندگی کے چند حصے ہیں سب سے پہلا حصہ جو ہے وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی میں ہے یعنی کہ جب رسول اللہ تشریف فرما تھے موجود تھے مدینہ میں حکومت تھے رسول اللہ کی تو اس وقت امام علیہ السلام کی زندگی کا پہلا حصہ تھا اور اس میں مجھے بحث نہیں کرنی اس میں گفتگو نہیں کرنی عرض کرتا چلوں کہ وہ اہل بیت علیہ السلام کا سب سے بہترین زمانہ تھا سب سے اچھا زمانہ تھا جس میں مظلومیت نہیں تھی اور وہی زمانہ اس کے بعد اہل بیت نے کوئی امت سے اچھا زمانہ نہیں دیکھا تاریخ میں موجود نہیں ہے بالکل بھی وہی زمانہ تھا وہ زمانہ آپ جانتے ہیں اس میں قرآن بھی اہل بیت کی شان میں نازل ہوا احادیث بھی متعدد بلکہ ہزاروں کی تعداد میں انشاءاللہ کل پر سو کی گفتگو میں ترسوں کی گفتگو میں احادیث عرض کروں گا آپ کی خدمت میں جو رسول اللہ نے فرمائی اور یا احمد اہل بیت علیہ السلام نے تو وہاں پہ بہت ساری احادیث بہت ساری آیات نازل ہوئیں جس کی طرف بعض کی طرف آپ متوجہ ہیں بعض کی طرف بعد میں انشاءاللہ موقع ملت و عرض کروں گا ایک یہ زمانہ تھا دوسرا زمانہ جو امام حسن علیہ السلام نے دیکھا وہ اپنی مظلومیت کا زمانہ نہیں تھا اپنی والدہ کی مظلومیت کا زمانہ تھا جیسا کل میں نے مسائب میں ارز کیا کہ رسول اللہ کی وفاد کے بعد جو سیدہ پہ مسائب آئے اس مسائب کو امام حسن علیہ السلام نے درک کیا یہ دوسرا زمانہ تھا ان کا تیسرا زمانہ جو تھا وہ امام حسن علیہ السلام کا پچیس سال کا وہ عرصہ جو کہ اپنے بابا کی مظلومیت کو دیکھتے رہے یعنی پچیس سال کا کونسا عرصہ یعنی خلفاء سلاسہ کا جو زمانہ تھا وہ بہت تفصیل ہے اس میں امام علیہ السلام اس وقت کیا کرتے تھے کیا ان کی رویش تھی کیا طریقہ تھا ایک الگ بحث ہے اس میں مجھے رکنا نہیں ہے آگے چوتھا زمانہ جو امام نے دیکھا وہ زمانہ تھا کیا کہ اپنے بابا کی ظاہری خلافت کے چار سال یعنی چھتیس حجری سے لے کر چالیس حجری تک چھتیس سے تھرٹی سکس سے فورٹی تک یہ وہ زمانہ تھا جس میں امام علیہ السلام نے جنگ میں بھی شرکت کی تینوں جنگوں میں شرکت کی پہلے جنگ جمل ہوئی ام الممنین کے ساتھ دوسری جنگل جو ہے سفین ہوئی امیر شام کے ساتھ اور تیسری جنگل نہروان ہوئی خوارج کے ساتھ تینوں جنگوں میں امام نے خود بنفس ہی نفیس شرکت کی یہ چار سالہ زمانہ تھا اس کے بعد جو امام کی زندگی کا زمانہ ہے وہ چھے ماہ کا زمانہ ہے کہ جس میں امام علیہ السلام کے پاس خود خلافت آئی وہ چھے مہینے کا ڈیوریشن ہے دورانی ہے یعنی چالیس ہجری رمضان اکیس سے بعد لے کے چھے مہینے آب آکے لگا لیں وہاں تک جو آیا سفر ربیل اول تک امام نے پھر اس کے بعد یہ چھے مہینے کا زمانہ امام نے کیسے گزارا اور اس کے بعد جو اکتالیس ہجری سے اکاون ہجری یعنی امام کی شہادت اکاون ہجری میں ہوئی اس وقت امام کیا کرتے رہے یہ سارا امام کی زندگی کو اگر آپ مکتہ بے مکتہ اور چھوٹے چھوٹے حصے کر کے اگر پڑھیں تو اس میں آپ کو اس طرح آسانی سے پڑھا جائے گا یاد بھی رہے گا اور امام کی زندگی میں کیا کیا امام انجام دیتے رہے ہیں وہ بھی اصولوں کا بھی پتا چل جائے گا اب ہمیں ان تمام جو ڈیوریشن سے مثلا امام کی ولادت سے لے کر اکاون ہجری تک جو دورانیا ہے وہاں سے صرف دو کو لینا ہے کیونکہ سلوح کے ریلیٹر جو وقت ہے وہ کونسا ہے اکتالیس ہجری کا یعنی امام علیہ السلام کے پاس خلافت کا آنا اور اس کے بعد جو ہے ان کا خلافت کا سونپنا خلافت کو دے دینا یہ ڈیوریشن جو ہے ہم دیکھتے ہیں تو جب امام علی علیہ السلام کی شہادت ہوئی تو اس وقت امام علیہ السلام آپ کو معلوم ہے کوفے میں تشریف فرما تھے کوفے میں امام علیہ السلام کی شہادت ہوئی تو کوفے میں جب امام نے دیکھا کہ میرے بابا دنیا سے رخصت ہو گئے ہیں اور واقعا امام پہ مسائب کے پہاڑ ٹوٹ پڑے اس سے کیونکہ پہلے جنگیں بھی ہو چکی تھی اور ایک خاص سیچویشن تھی میں اس کو بیان نہیں کر سکتا ابھی ٹائم جو ہے اتنا مجھے محلت نہیں دے رہا اب آپ دیکھیں کہ اس دوران سب سے پہلے میں کوفے کی سیچویشن آپ کی خدمت میں ارز کرتا ہوں کہ کوفے میں کس ذہنیت کے لوگ رہتے تھے کوفے میں کون لوگ بسے ہوئے تھے کیونکہ ایک بہت بڑی تحمت لگائی جاتی ہے کہ کوفے میں شیعہ تھے اور شیعوں نے ہی ان کو تنگ کیا اور بعد میں انہیں قتل کروایا یا مسئل امام علیہ السلام کو شہید کروایا یہ بہت بڑا اعتراض بھی کیا جاتا ہے کہ کوفی صاحب شیعہ تھے اور کوفی جو ہیں انہوں نے یہ سب کچھ کیا ہے لہذا ہم نے کچھ نہیں کیا یہ بہت بڑا شبہ جوہ ایجاد کیا جاتا ہے اس تاریخ کے بیان کے وقت یہ بھی شبہ کا جواب بھی آپ کو مل جائے گا پہلے ہم دیکھتے ہیں کہ کوفہ جو ہے وہ کیا تھا کیسا تھا کوفہ کوفہ اصل میں خلافت سانیہ کے زمانے میں فتح ہوا تھا عراق کا ایک شہر ہے عراق میں ہے وہاں پہ خلافت سانیہ کے زمانے میں یہ فتح ہوا تھا اور وہاں پہ انہوں نے کوفے کو ایک چھونی بنا دیا تھا کینٹ جیسے آپ مثلا آج کل پاکستان میں بھی ہر شہر میں کینٹ چھونی موجود ہے جیسے اس کو چھونی بنا دیا تھا اور وہاں پہ بارڈر بنایا تھا تاکہ اگلے علاقے فتح ہوں یعنی شام ہے اس کے بعد فلسطین ہے اردن ہے یا مثلا اسی طرح آج کے زمانے میں جو آج کے نقشے میں یہ سارے علاقے ہیں تو اس کو بارڈر بنایا اور وہاں جو جنگ کے جرنیل تھے جنگ کرنے والے بڑے بڑے لوگ تھے ان کو وہاں پہ رہائشیں بنا کے دیں اور وہاں پہ ان کو سارا سامان جو ہے وہ فراہم کیا یعنی کوفہ ایک چھونی تھا یہ آپ کے ذہن میں لہے اب چھونی میں خلافت سانیہ کا زمانہ آپ کو معلوم ہے کہ تقریباً چودہ ہجری سے لے کے پچیس ہجری تک اس کا ڈیوریشن ہے آلموسٹ اس زمان میں کے درمیان وہاں جو بڑے بڑے لوگ تھے وہاں کوفہ میں آکے بڑے بڑے جرنیل جو ہے انہوں نے زندگی کرنی شروع کی وہاں پہ رک گئے وہ انہوں نے گھر بنا لیے وہاں پہ انہوں نے اپنی زمینیں خریدی وہاں پہ انہوں نے اپنا سارا سسٹم جو ہے بنایا تاکہ اگلے علاقوں میں جا کے دوسرے علاقوں کو فتح کیا جائے البتہ وہ خود وہی رہتے تھے جو سپاہی وغیرہ تھے ان کو سامان دے کے بھیجتے تھے تم جنگ کرو اور جب فتح ہو گئی تو مال سباب جو کنیزیں وغیرہ آئیں گی یہاں بھیج دینا اور باقی جو ہے تم جنگ کرتے رو فتح کرتے رو علاقوں کو پتہ زمینوں کو دلوں کو نہیں آجا آپ دیکھیں کہ جب امام علی علیہ السلام کے پاس خلافت آئی چھتیس ہجری میں تو اس وقت امام نے یہ دیکھا کہ یہ کوفہ شہر جو ہے جرنیلوں سے برا ہوا ہے اور آپ کو پتا ہے کہ فوجی منٹیلٹی جو ہے ذہنیت جو ہے ایک خاص ہوتی ہے ابھی بھی آپ دیکھ رہے ہیں وہ خاص ایک ذہنیت ہوتی ہے تو اب آپ دیکھیں کہ امام علیہ السلام بدر ہے احد ہے ہنین ہے مصر خیبر ہے خندہ کے اس میں دکھا چکے تھے سب کچھ کہ میں تم سے بڑا جرنیلوں میں تم سے زیادہ شجاہوں اور اگر کسی کے سامنے یہ لوگ گٹنے ٹیک سکتے تھے تو وہ علی تھے اس لیے علیہ السلام نے مدینہ سے جو ہے وہ خلافت کو منتقل کیا کہاں پہ کوفے میں کہ یہ لوگ یہ نا وہاں پہ آج کل جو جسے آپ کہتے ہیں فارسی میں اسے قدتہ کہتے ہیں اور انگلیش میں مارشاللہ شاید کہتے ہیں اس طرح وہ ہی نہ لگا دیں یہ حکومت کے اوپر تو اس لیے علیہ السلام نے مدینہ سے وہاں پہ جا کے جو ہے حکومت کو قائم کیا کہ تم جرنیل سمجھتے ہو اپنے آپ کو ٹھیک ہے میں بھی جرنیل ہوں اور یہ ڈرتے بھی تھے ان کو معلوم بھی تھا تاریخ کا علم تھا ہی نہیں اب وہاں علیہ السلام جب مستقر ہوئے تو اب امام حسن علیہ السلام امام علیہ السلام سے یقیناً آپ کو پتا ہے چھوٹے تھے جب رسول اللہ کا زمانہ تھا تو آٹھ سال دس سال کچھ اس طرح عمر تھی امام کی اور جب علیہ السلام خلافت پہ آئے تو اس وقت بھی جوانی کے عمر تھی یعنی اتنی زیادہ ان کے جرنیلوں کے مقابلے میں عمر بہت کام تھی اب آپ دیکھیں کہ جب علیہ السلام کی شہادت ہوئی تو اس کے بعد جو ہے وہ امام حسن علیہ السلام نے دیکھا آپ کے ذہن میں تصویر رہنی چاہیے کوفے کی کہ کوفے میں جرنیل ہیں پکی ذہنیت کے لوگ ہیں فخر و افتخار اور اسلامی فتوحات ان کے ذہن میں ہیں کہ ہم بہت بڑے لوگ ہیں اور امام کو وہ اپنا مختاج سمجھتے تھے یہ ذہن میں رہے آپ کے کہ امام کو سمجھتے تھے کہ یہ کیسے ہمارے ساتھ سودہ بازی کرے گا یعنی کیا ہمیں دے گا پھر ہم اس کے ساتھ چلیں گے یعنی یہ ذہنیت تھی یہ نہیں تھا کہ امام کو اپنا امام سمجھتے تھے اور امام کے پیچھے چلتے تھے جو امام کہتے تھے اس میں انجان بلکل ایسا نہیں تھا بلکہ آپ نے آپ کو امام سے بڑا سمجھتے تھے اب آپ دیکھیں کہ جب کوفے کی یہ سیچویشن تھی امام کو جب خلافت میں لیا تو امام نے آتے ہی خلافت میں بیعت جب لینے کے لیے مسجد کوفہ میں بیعت کے لیے لوگ آیا ہے تو امام علیہ السلام نے خطبہ دیا جس میں ایک دو جملہ عرض کروں گا جو کہ مہم ہے بقاعدہ ایک کا نام لیا حارس اس کا نام ہے نام لے کے کہا کہ اے حارس آج میں راضی نہیں ہوں کہ تم میری بیعت کرو البتہ یہ جملہ معترضہ تھا اس میں میں عرض کروں گا کیوں امام نے یہ فرمایا اس لیے یہ فرمایا کہ تم میرے اوپر احسان چڑھا کے میری بیعت نہ کرنا یعنی یہ نہ کرنا کہ کل تم کہو کہ حسن تو بیعت لینے کے لیے بڑی جلدی سے آگے بڑے تھے نہیں لیکن میں یہ تمہیں ابھی بتا رہا ہوں کہ تم میرے ساتھ وفا نہیں کرو گے اسی خطبے میں بیعت لینے سے پہلے ہی امام نے اسے منشن کر دیا ان کے ذہنوں میں یہ بات اتار دی جب یہ بات اتاری تو کہنے لے کہ نہیں یہ کیسے ہو سکتا ہے ابن رسول اللہ یہ تو ممکن نہیں ہے تو کہاں وقت آئے گا بتا دے گا بلاند آواز میں درود بیجی گا اب آپ دیکھئے جب امام نے بیعت لی بیعت لینے کے بعد چار کام امام علیہ السلام نے جو انجام دیئے میجر بنیادی وہ میں عرض کرتا ہوں اور یہ ہر ایک جو چیز ہے آئیم علیہ السلام کا اسوہ حسنہ یہ وہاں تک محدود نہیں کال بھی میں نے عرض کیا یہ ہمارے لیے اصول ہے جب بھی کبھی ایسی سیچویشن ہمارے معاشرے میں آئے تو ہم اسی طرح اس پر عمل کریں گے جو نجات پا جائیں گے یہ حق ہے واقعا ہم نجات پا جائیں گے اب امام نے سب سے پہلے آتے ہی کہا کہ میں اس شرط پر بیعت کرواؤں گا کہ تم لوگ کوئی شرط اپنی طرف سے بیعت کے لیے پیچ نہیں کرو گے یعنی وہ کیا کہتے ہیں جیسے میں نے عرض کیا ان کے ذہن میں تھا کہ ہم سوتے بازی کریں گے بیعت میں کہ مثلا امام کہیں گے مطمئے دے دیں یا فلاں بات ہماری ماں نے امام نے آتے ہی ممبر پہ بیٹھتے ہی یہ فرمایا کہ میں کوئی شرط تمہاری بیعت میں قبول نہیں کروں گا میں بلا شرط اور بلا شرائط جو ہے وہ بیعت کرواؤں گا ان لوگوں نے کہا ہم ٹھیک ہے اس پہ راضی ہیں دوسرا کام جو امام علیہ السلام نے انجام دیا وہ یہ دیا یہ بھی دیکھیں اس میں بھی راض تھا کہ جو پکے شیعہ تھے انہوں نے بیعت کی امام کی ایک لوگ جو پکے سچے شیعہ تھے انہوں نے بیعت کی ایک عام مسلمین نے بیعت کی اور ایک خوارج نے بیعت کی اور ایک منافقین نے بیعت کی جو کھل کے مثلا کبھی اپنی حرکتیں دکھاتے آ رہے تھے جنگ سفین میں بھی انہوں نے دکھائی پہلے بھی اور بعد میں بھی اب آپ دیکھیں کہ چار قسم کے لوگ تھے بیعت کرنے والے شیعہ نہیں تھے فقط شیعہ بہت کم تھے اب امام علیہ السلام نے جو شیعہ تھے تاکہ ان کے دل متزلزل نہ ہو ان کے لئے سب سے پہلے خاص وظیفے بھی معین کیے یہ کیا راز تھا بھلا کہ یہ لالچ میں نہ آئے یہ اپنی اقتصادی حالت خراب دیکھتے ہوئے دوسروں کی بہتر دیکھتے ہوئے یہ نہ ہو کہ یہ بھی بک جائے اسی لئے آتے ہتا امام علیہ السلام نے علیہ السلام کی زندگی میں دیکھیں گے تو امام نے کسی کا خصوصی وظیفہ معین نہیں کیا کیونکہ وہ زمان اور وقت اقتضا نہیں تھا کرتا تقاضہ نہیں تھا کرتا لیکن امام نے آتے ہی جو پکے سچے لوگ تھے ان کا کل گلہ نہ رہے کہ ہم حسن کے پاس تھے تو فقیری رہ گئے وہ تو امیر ہو گئے تو ہم کیسے لڑتے ہمارے گھر میں تو دانے ہی نہیں تھے ہماری تو اقتصادی جو ہے بحال نہیں تھی تو اسی لئے امام نے آتے ہی جو ہے وہ فوراں ان کو جو ہے ساری کی ساری چیزیں وظیفہ معین کیا تاکہ ان کا گلہ نہ رہے دوسرا کام امام نے کہا انجام دیا کہ امیر شام نے جو ہے وہ کیا کیا کہ دو جاسوس بیجے کوفے میں امام علیہ السلام کو ان کا پتہ چلا امام نے ان دونوں جاسوسوں کو سر عام پھانسی بلٹکا دیا یہ کیا فعل تھا امام کا کیوں اتنی جلدی کی تاکہ فوراں بتا دے کہ میں اس کے اس فعل سے برات کرتا ہوں اور جب بھی کوئی جاسوس ملے اس کا یہ حال ہو یہ ایک اصول بھی دیا اور اس کے بعد پھر امام علیہ السلام نے جو ہے تیسرا یہ فعل انجام دیا کہ لوگوں سے کہا قبیلوں سے جو ہے رابطہ کیا جو بڑے بڑے اس وقت ٹرائبل سسٹم تھا قبیلوں کا تو ان سے رابطہ کیا اور رابطہ کر کے یہ کہا کہ تمہاری جو میرے متعلق رائے ہیں وہ مجھے بتاؤ کیا ہے اگر قائل ہو تو ٹھیک ہے قائل نہیں ہو کسی قسم کا علمی مباحثہ کرنا ہو تمہیں کسی قسم کا جو ہے تم نے جواب لینا ہو مجھ سے تو آ کے تم لے سکتے ہو یعنی ایک دعوت عام دی ان کو لیکن ان لوگوں نے اس پہ کان بالکل نہیں دھرے وہ اپنے اکڑے ہوئی رہے وہاں پہ اس کے بعد امام علیہ السلام نے جو ہے امیر شام کو خط لکھا خط لکھ کے کہا کہ تم میں خلافت پہ آ چکا ہوں تم میرے تابع ہو جیسا علیہ السلام نے بھی پہلے کیا جب یہ امام نے خط لکھا تو وہ خط کا جواب اس نے کیا دیا یہ کہتے ہیں کہ سلو جو ہے وہ ہوئی خط کا جواب یہ دیا کہ میرے سنوات پر دیجئے بلاند آواز میں اللہ علیہ السلام بسم اللہ تو ارز کروں کہ امام علیہ السلام نے البتہ بزرگوار ہیں ان کی حضور میں گستاخی ہے کہ میں یہاں بیٹھوں لیکن ابھی جو ہے وہ موقعیت ایسی ہے کہ العمر و فوق العدب والی بات ہے تو معذرت جاتا ہوں تو ارز یہ ہے کہ امام علیہ السلام نے اسی وقت جو ہے خط لکھا خط کا جواب کیا آیا خط کا جواب یہ آیا کہ میرے اور تمہارے درمیان یعنی امیر شام نے یہ کہا امام حسن علیہ السلام سے کہ میرے اور تمہارے درمیان فیصہ جو ہے وہ تلوار کے بغیر نہیں ہو سکتا یعنی شروع میں ہی پہلے ہی حط میں جو ہے اس نے یہ کہا جب یہ کہا تو اس کے بعد دو اب سیچویشن ہیں دو لائنیں ملتی ہیں دو ٹریک ہیں کس طرح ایک حالات امام کے ہاں تھے جو اور ایک حالات شام کے شہر میں تھے جو امیر شام کے ہاں تھے اب اس دونوں کو آپ نے دہن میں رکھنا ہے اس نے کیا کام شروع کیے اس کے بعد جب خط رکھا اور یہ جواب دیا جب اہل شام کو یہ خبر پہنچی کہ حسن جو ہے مسند خلافت پہ آ چکے ہیں تو ان میں بالکل پریشانی ہو گئی اور امیر شام نے اپنے سارے ہوارین کو بلایا جو کہ شیطان صفت تھی اکثر ان کو بلا کے مشورہ کیا کہ میرے پاس علی کے ساتھ جنگ کرنے کے لیے بہانے تھے کون سا بہانہ تھا جو کمیز اس نے بلند کی تھی ایک بہانہ یہ تھا مثلا قتل کسی کا بدلہ لینے کے لیے ایک بہانہ یہ تھا اور اسی طرح شریعت پہ عمل کرنے کے لیے یا اور چھوٹے چھوٹے بہانے تو اب اس کے پاس اس طرح کا کوئی بھی بہانہ موجود نہیں تھا کہ امام حسن علیہ السلام کے ساتھ وہ جنگ کرتا یا بیعت نہ کرتا مثلا اب یہ ہے علی علیہ السلام کے ساتھ جو ہے وہ جنگ کر چکا تھا وہ اب اس کے پاس بہانہ نہیں تھا اب اس نے بلایا کہا کیا کروں دو کام اس نے کیے ایک کام اس نے یہ کیا کہ پہلے سب سے جو ہے وہ بڑے بڑے قبیلوں کو خط لکھا خط دو طرح کے لکھے ایک خط یہ لکھا کہ یہ بتاؤ کہ تم میرے ساتھ ہو یا حسن کے ساتھ ہو یعنی تمہاری سیچویشن ابھی کیا ہے اور پھر وہ جانتا تھا کہ کون سا قبیلہ جو ہے اس کی کیا کمزوری ہے کون سا جو ہے لالچ میں بکتا ہے کون سا در کے جو ہے گھر بیٹھ جاتا ہے اور کون سا جو ہے تقوی اور پرہیز غاری اور اس طرح کے دروس سے متاثر ہو کے سائٹ پہ ہو جاتا ہے تین طرح کا اس نے لوگوں کو چنا ایک جو ڈر جاتے ایک جو لالچ میں آ جاتے اور تیسرے وہ لوگ جو کہ ظاہری تقوی یا مثلا لگی لپٹی باتیں سن کے علاق ہو جاتے ہیں کہ ہم نے اس کام میں آتے ہمیں ڈارہ آتا ہے ہم نماز قائم کرنے ہم روضہ قائم کرنے ہمیں کیا ضرورت ہے اس طرح کے لوگ تھے ان تینوں کو خط لکھا جو لالچ والے تھے انہیں لالچ دیا جو ڈرنے والے تھے انہیں ڈر آیا اور جو اس طرح کے تھے انہیں تقوی والے خط لکھے یہ امت کا خون بہے گا اس طرح ہوگا پہلے بھی وہ بہ چکا ہے میں یہ اصلاح چاہتا ہوں اس طرح چاہتا ہوں تم گھر سے نہ نکلنا اگر یہ ہو تم نسرت نہ میری کرنا نہ ان کی کرنا اس طرح اس کو گھر میں بٹھا دیا جس علاقوں میں جس جگہ پہ امام حسن علیہ السلام کے نینے معتقد تھے یعنی نینے شیعہ ہوئے تھے ان علاقوں میں ڈاکوں کو بیجا چوروں کو بیجا اور لٹیروں کو بیجا وہاں وہ جا کے لوگوں کی جو ہے مال لوٹتے تھے لوگوں کی عزت لوٹتے تھے اور لوگوں کے گھر جلاتے تھے اور آخر میں یہ کہتے کہ ہمیں حسن ابن علی نے بیجا ہے آخر میں یہ کہتے تھے کہ ہمیں آج بھی واللہ ہی پوری دنیا میں یہی سیاست ہے اب دقیق دیکھ لیں خود ہی آپ اس تناظر میں کہ یہ کام کرتے تھے اور آخر میں وہ لوگ ان کے بچے بھی سنتے تھے بزرگ بھی خواتین بھی اور امام حسن علیہ السلام پر تبرہ کرتے تھے کہ یہ ہمیں اچھا ہے پھر متنفر ہو جاتے تھے کیونکہ وہاں سلسلہ نہیں تھا اخبار کا پتہ نہیں تھا کون ہے کون نہیں ہے اور وہاں پھر مثلا آپ نے کوئی نشانی چھوڑ جاتے تھے یا آپس میں جو کلام کرتے تھے وہ ڈاکو وہ اس طرح کرتے تھے جیسے امام کے ماننے والے ہیں یعنی اس طرح اس نے امام کے خلاف یہ محاذ قائم کیا اور ایک طرف سے اس نے کیا کیا کہ جب امام خط لکھتے ہیں یا جب لوگ بزرگ خط لکھتے ہیں کہ تم کیوں نہیں قائل ہوتے تم کیوں نہیں بیعت کرتے تو ان کو پتہ کیا لکھتے ہیں یہ بھی ایک طریقہ یہ منافقیت ان کو لکھتا ہے کہ میں تو قائل ہوں میں تو مانتا ہوں کہ خلافت جو ہے بنی حاشم کا حق ہے میں تو مانتا ہوں لیکن میں مجبور ہوں کیا کروں یہ فلان قبائل کا قبیلے کا سردار فلان جو ہے فلان جو ہے فلان جو ہے وہ نہیں مانتے لہذا جب وہ نہیں مانتے امت نہیں مانتی تو میں کیسے جو ہے آگے بڑھ سکوں دیکھیں اس طرح سے یہ منافقیت اور اس طرف سے وہ عمل ہے یہ اس نے اپنا محول جو ہے وہ کیریئٹ کیا ہوا تھا بنایا ہوا تھا جب یہ محول آپ جانتے ہیں کہ رہے گا تو پھر کیا سیچویشن ہوگی کیا حالت ہوگی معاشرے کی آیا امام کے ساتھ کچھ رہیں گے لوگ پھر ایک اور چیز کہ ہمیشہ اس کا دستور تھا دو جاسوس اس کے پہلے قتل ہوئے اس کے بعد چار جاسوس اس نے مزید بیجے کوفے میں اور جہاں پہ امام کے ماننے والے تھے ان کے حالات معلوم کرنے کے لیے اور پھر امام کے جو خاص ماننے والے تھے ان کو جگہ جہاں موقع ملتا قتل کروا دیتا تھا جہاں موقع ملتا تھا انہیں قتل کروا دیتا تھا کہ جو مخلص لوگ تھے جو کام آنے والے لوگ تھے دوسروں کو چھوڑ دیتا تھا کہتا تھا دوسروں کو کچھ نہیں کہو اب آپ دیکھیں کہ یہ جب ساری گراؤنڈ اس نے تیار کر کے رکھا اور ایک طرف سے امام حسن علیہ السلام کو بھی معلوم تھا کہ یہ جو چار قسم کے لوگ میری بیعت کی ہوئے ہیں ایک لالج کے تحت اور مثلا ایک احمق ہے خوارج جو ہیں تو ان کو امام علیہ السلام نے بہت سمجھانے کی کوشش کی بہت ان کی واقعین خدمت کی ان کو پیسہ بھی دیا سب کچھ دیا امکانات دیئے خطبے دیئے علم دیا شعور دیا لیکن وہ لوگوں نے قبول نہیں کیا اسے اور آخر امام علیہ السلام اس سیچوئے سے جب مسلط حالات میں گر گئے تو پھر امام نے لشکر بیجنے جب شروع کیے اور ہر لشکر تو میں نے عرض بھی کہا تھا کل بھیجتے ہیں اور اس کے بعد فرماتے ہیں کہ یہ آدمی اتنے میں بکے گا یہ آدمی اس طرح کرے گا یہ ساری جو ہے حالات جب بنے ایک آخر میں جو ہے کندی فیملی کا آدمی بھیجا کندی فیملی جو ہے وہ معروف ہے اشحہ سے کندی اور اسی طرح جو ہے اس کے فیملی کے لوگ جو ہے کیونکہ یہ معروف تھے کوفے میں اور اسی طرح جو ہے ان شجاعت میں بھی جو ہے معروف تھے تو بڑا لشکر لے کے جو ہے یہ بکیا اور اس کے بعد امام علیہ السلام نے ابن عباس کو بھیجا البتہ یہاں یہ ذہن میں رہے ابن عباس دو ہیں ایک ابیداللہ ابن عباس ہے ایک عبداللہ ابن عباس ہے عبداللہ ابن عباس بڑے بھائی ہیں عبداللہ ابن عباس جو ہے چھوٹے بھائی ہیں یہ جو واقعہ ہے یہ عبداللہ ابن عباس ہے عبداللہ ابن عباس کا نہیں ہے عبداللہ ابن عباس جو ہیں وہ بڑے تھے اور وہ آخر تک درست تھے لیکن عبیداللہ نے جب آخری لشکر امام نے بھیجا ہے عبیداللہ جو ہیں وہ معاویہ کے ساتھ پیوست ہو گئے باز روایہ آتیاں اور باز میں آکے بے طرف ہو گئے گھر بیٹھ گئے یعنی اتنا قریب بھی انسان جو سب سے بڑا جرنیل تھا سب سے بڑا جو فوج کے اوپر سر پرست تھا وہ عبیداللہ ابنے عباس تھا اسے کیا کیا آپ نے آپ کو بے طرف قرار دے دیا وہ کس طرح اس میں بھی ایک پوری کہانی ہے سٹوری ہے کہ معاویہ نے حتیٰ دو بیٹے بھی قتل ہوئے تھے اس کے جنگ سفید میں معاویہ کے ہاتھ سے لیکن پھر بھی جو ہے وہ بے طرف ہو گئے بیٹھ گیا یعنی اتنے قریبی افراد حتیٰ کہ اگر دیکھیں تو فیملی کے لوگ تھے نا اپنے چچا کے بیٹے ہی تھے نا ابباس کون تھے رسول اللہ کے چچا تھے نا ان کے بیٹے تھے نا یعنی فیملی کے لوگ چھوڑ جائیں خاندان کے لوگ جب چھوڑ جائیں تو پھر امام کی کیا حالت ہونی تھی اور لوگوں نے پھر جو تبلیغات کی یہ ساری اور اس کے بعد امام علیہ السلام نے دیکھا کب میرے پاس کوئی بھی افراد نہیں رہے اور وہاں پہ واقعاً جو تاریخ میں چھ سات چار پانچ چھ سات جو مخلص تھے وہ تھے باقی سب یا لالچ میں تھے یا اپنی منمانی کرنے والے تھے یا اس انتظار میں تھے کہ ہم حسن علیہ السلام کو زہر دیں یا قتل کریں اور اس مسنت پہ خود بیٹھیں حتیٰ کہ اس طرح کے لوگ موجود تھے اور اس وقت امام پہلے جنگ جب شروع نہیں کر رہے تھے یہ کہتے تھے اب جنگ کریں معاویے کے ساتھ اور جب جنگ امام نے شروع کی لشکر بھیجے تو یہ کہتے ہیں کہ ہم جو ہے وہ جنگ نہیں کریں گے یعنی یہ ایک وقت میں دو دو چیزیں کرتے تھے اس کے بعد جو ہے جب امام علیہ السلام نے دیکھا تو اس وقت کوئی بھی نصرت نہیں رہی اور اس میں بھی مغیرہ کو جو ہے وہ معاویہ نے بھیجا اور مغیرہ نے جب جو ہے وہ پیغام لے کے آیا تو اس میں بھی اس نے باہر آکے خیمے سے جو ہے بلکل برعکس بات بتائی کہا کہ حسن ابن علی نے جو ہے معاویہ کے ساسلوں کا لی پہلے ابن عباس بھی عبداللہ بھی چلے گئے کندی بھی چلا گیا اور بھی بڑے بڑے سردار جب جا چکے تھے تو لوگوں میں ایک شکستگی بھی آ چکی تھی حتی جو مخلصین بھی تھے وہ بھی خونے جگر پی رہے تھے کہ ہم کیا کریں اس میں اب جو ہے اس سیچویشن میں امام علیہ السلام نے دیکھا کہ اس نے خود ہی ایک کاغذ بھیجا خالی خالی کاغذ جب بھیجا تو اس نے کہا کہ آپ اس پہ جو بھی شرائط لکھیں گے میں ان شرائط کے تحت آپ کے ساتھ سلوہ کرنے کو مطیعہ یعنی امام علیہ السلام کو بے دوسرے معنوں میں مجبور کر دیا کہ سلوہ کی جائے ورنہ یہ نہیں تھا کہ امام علیہ السلام اس شخص سے سلوہ کرتے بلکہ اس نے میں نے کل عرض کیا تھا کہ اس نے جو ہے پیشنہاد کی اس نے سلوہ کی کیونکہ پھر بھی اسے دیکھے اتنا خوف تھا یہ سب کچھ کرنے کے باوجود جب دیکھ رہے گی امام کے ساتھ چند گن کے افراد ہیں پھر بھی وہ اتنا خوف تھا کہ کہتا ہے میں سلوہ کرتا ہوں یہ اجاز ہے یہ واقعی امامت کا اجاز ہے اور اس وقت تو پھر جو ہے بھیجا تو امام نے شرائط لکھی اس پہ بعض کتب میں ساتھ ہیں بعض میں دس ہیں بعض میں پندرہ ہیں یعنی مختلف شرائط ہیں کیونکہ ایک ہی جگہ پہ تاریخ ابن عساکر نے اسے نکل کیا ہے اور اسی طرح جو ہے عرب کی خدمت میں عرض کی تھی ایک شرط جو ہے اس میں یہ تھی کہ امام علیہ السلام نے سب سے پہلے جو لکھا یہ لکھا کہ تم آج کے بعد قرآن و سنت کے مطابق حکومت کرو گے پتہ چلا کہ پہلے نہیں تھی اس کے بعد امام علیہ السلام نے جو مہم کل والی شرطوں کو تقرار نہیں کروں گا یہ شرط لکھی کہ جو کوفے سے خمس ملے گا یا اموال ملیں گے ان کا بہت بڑا حصہ جو ہے وہ ہم کو ملنا چاہیے یہ ایک شرط اسی کے ساتھ امام نے ایک شرط بنائی پیش کی کہ جو جنگ جمل میں جنگ سفین میں جنگ نہروان میں شہدہ ہے دیکھیں یہ اصول دے رہے ہیں امام شہدہ ہے ان کی فیملیز کو ان کا جو خانوادہ ہے پیچھے رہ چکا ہے بے وغان ہے مثلا جو بچے ہیں یتیم ان کے لیے ہر سال جو ہے وہ صحیح مقدار میں تاکہ ان کا گزارہ ہو سکے وہ وظیفہ بھی دو گے تو یہ کیا اصول ہے یہ اصول ہے جیسے آپ ایران میں مثلا بنیاد شہید بنائی ہوئی ہے کہ شہدہ کی فیملی کو پہلے ان کی جانے تو لے لے انسان بعد میں مثلا ان کے پیچھے نہ آئے ان کو چھوڑ دے ان کو بے وارت چھوڑ دے اور اگر اسی اصول پہ آج بھی ہم عمل کریں تو شہدہ جو ہیں ان کے مشکل نہیں پیش آئے گی امام خود یہ اصول بنا کے دے رہے حتی کہ سنو میں یہ اصول لکھ رہے ہیں دیکھیں خود تو دیتے ہی تھے پہلے خود تو آپ کو معلوم ہے علی علیہ السلام کے یہاں پہ نشان پڑا ہوا تھا یتیموں کے ہاں جو ہے وہ انشاءاللہ کل پر سورز کروں گا کہ یہ کیفیت تھی لیکن خود سنو میں بھی امام صلی اللہ علیہ السلام نے ملت کو اور امت کو من نہیں بھولا ملت اور امت کو یہ نہیں کہا کہ میں اپنی سلو سیاسی بیس پہ کر رہا ہوں اور اس میں ملت کا حقوق کا کوئی خیال نہ رکھا نہیں بلکہ ان کے حقوق کا خیال رکھا اور کہا کہ شہداء کو جو ہے بقاعدہ طور پر وضائف ملیں گے اور ان کو زندگی گزارنے کے لیے سب کچھ ملے گا اس کے بعد امام علیہ السلام نے کیا لکھا اس شرائط میں لکھا کہ جو کوفے میں اور کوفے کے اطراف میں جو ہے وہ شیعہ ہے ان کے جان مال اور عزت کی حفاظت کے ذمہ دار ہوگے تم یعنی یہ بھی حقوق الناس میں سے یعنی امام علیہ السلام نے اپنے لئے کچھ نہیں مانگا یہ نہیں کہا کہ مجھے تم اتنا مال بھیج دینا کرنا یا مجھے یہ چیز بھیج دینا کرنا نہیں ملت کے حقوق کے لیے امت کے حقوق کے لیے پھر بھی جو ہے حتیٰ اسی ملت نے بعض لوگ تھے جنہوں نے بے وفائی کی تھی یہی لوگ تھے جنہوں نے امام کو مجبور کیا تھا سلوح پہ یہی تو لوگ تھے اکثر لیکن ان کے لیے پھر بھی کہا کہ ان کے وضائف ہوں گے ان کی جان و مال حفظ ہوگی یہ ساری جو چیزیں ہیں یہ بقاعدہ طور پر امام کو کرنی پڑی اور امام نے اس کو جب بھیجا تو اس نے اس پہ عمل نہیں کیا ایک بھی بات پہ عمل نہیں کیا اور جو بڑی شرط میں نے عرض کی تھی کہ امام نے لکھا کہ میرے بابا پہ لان کرنی ماذا اللہ جو ہے نکلے کفر کفر نباشد بند کی جائے بقاعدہ طور پہ امام علیہ السلام نے اس کو درد کے ساتھ بیان کیا اور تاریخ میں رقم کروا دیا کہ یہ لوگ میرے بابا کے ساتھ مخلص نہیں تھے آج کوئی لاکھ کہتا رہے یہ بھائی بھائی تھے سلوہ ہو گئی تھی یہ ہو گیا تھا وہ ہو گیا تھا یہ واضح سی بات ہے اب پتہ چلا کہ امام کی سلوہ جو ہے اس کے اواقب کیا تھے اواقب ارز کرتا ہوں اس کی بیک گراؤن کیا تھی وجہ کیا تھی امام نے سلوہ کی کیوں امام اتنے مجبور ہوئے اور اس میں چار چیزیں ملتی ہیں ہمیں وہ ملتی یہ ہے کہ امام علیہ السلام کے ماننے والے یا پھر امت میں سے جو افراد تھے انہوں نے امام کا بلکل بھی ساتھ نہیں دیا بلکل بھی ساتھ نہیں دیا جس کی وجہ سے امام کو اس شخص سے سلوہ کرنی پڑی اور ہمارے لئے اس میں درس ہے یہ کہ آج بھی جو امام زمان علیہ السلام کا صلوات پڑھ دیئے بلان دوال میں ظہور جو نہیں ہو رہا وہ بھی یہی ہے کہ ہم قابل نہیں ہیں اس ہمارے اندر وہ تقویہ وہ زہد وہ سب چیزیں موجود نہیں ہیں اگر ہمارے اندر وہ چیزیں موجود ہوں تو کیا وجہ امام پردے میں رہے کیوں غیبت میں رہے ٹھیک ہے یا نہیں ابھی فرض کریں امام علیہ السلام تشریف لاتے ہیں جب تشریف لاتے ہیں تو ہم اگر اسی طرح کا رویہ بھی کریں تو امام کو پھر کسی نہ کسی کے ساتھ سلوہ کرنی پڑے گی سلوہ کرنی پڑے گی جان بچانی ہوگی یا مثلا ملت کی جان بچانی ہوگی لہٰذا یہ درس ہے ہمارے لیے کہ ہم تاریخ کو فقط ایک سٹوری یا مثلا ایک کہانی کی معنی پڑھ کے گزر نہیں جائیں بلکہ تاریخ کو لے دیکھیں کہ یہ ہمیں کیا سبق دے رہی ہے اور تاریخ لکھنے کا جو مین مقصد ہوتا ہے مورخ کا وہ یہی ہوتا ہے ایک تو پچھلے واقعات سے اگاہ کرنا اور دوسرا ان کے لیے بقاعدہ طور پر یہ درس رکھنا کہ اگلی ملتیں اس طرح کی غلطیاں نہ کریں خطائیں نہ کریں اور اس مشکلات میں گرفتار نہ ہو اور ہم واقعا جو مشکلات میں گرفتار ہیں اس کی وجہ ہی یہ ہے کہ ہم تاریخ کو خود اسی طرح دہرا لیتے ہیں یعنی اس میں آپ نے ہم نے تبدیلی نہیں لاتے آپ نے ہم میں چینجنگ نہیں لاتے کہ مثلا اس کو دیکھیں ان کی غلطیوں کو جو مثلا انہوں نے کی تھی اسی طرح کی غلطیاں آج بھی ہیں اب آپ دیکھیں کہ اسی کو ریلیٹڈ کرتا ہوں آج کیا تشیعوں میں جواسیس نہیں ہیں جاسوس نہیں ہیں شیعت کے رنگ میں بہت سارے ہیں آپ جائیں متعلیہ کریں اگر تو پھر آپ کو انشاءاللہ اس میں ملے گا اس کے علاوہ بکے ہوئے لوگ نہیں ہیں مال پہ پیڈ نہیں ہیں لوگ بہت سارے ہیں اب یہ ساری چیزیں جو ہیں بلکل اسی تناظر میں آپ اگر دقیق متعلیہ کریں گے معاشرے کا اس وقت میڈیا کو دیکھیں گے تو آپ کو یہ سارا نظر آئے گا کہ اس وقت بھی بلکل اسی طرح کچھ لوگ ڈرے ہوئے ہیں کچھ لوگ بکے ہوئے ہیں کچھ لوگ تقویے کی زد میں آنکے گھر بیٹھے ہوئے ہیں اور کچھ لوگ جو ہیں وہ اپنی رنگ رلیوں میں مست ہیں اسی لئے تو امام کا ظہور نہیں ہوتا اسی لئے تو امام علیہ السلام خون کے آنسو بہاتے ہیں پردے کے بیچے اور سب سے زیادہ جو غم ہے اپنی غیبت کا وہ خود امام زمانہ علیہ السلام کو ہے مجھے آپ کو ممکنہ اتنی معرفت بھی نہیں کہ مثلا وہ غم ہو جو امام کے دل میں غم ہے اب جب شہدہ یا مثلا کسی جگہ بھی خون بہتا ہے مسلمین کا یا مشکل ہوتی ہے تو وہاں پر جو ہے امام کیا خون کے آنسو نہیں بہاتے جب میرے اور آپ کے دل میں جو ہے وہ غم آ جاتا ہے تو امام کے دل میں غم نہیں آئے گا امام کیسے اسے برداشت کر رہے ہیں انسان کو تصور کرنا چاہیے وہ تو امام ہے نا اور انہی کی وجہ سے شہدہ ہے انہی کی وجہ سے جو ان کو شہید کیا جا رہا ہے تو امام اس میں تعصف کرتے ہیں اور تعصف جو ہے امام کا اس کی علت اور رزم اور وجہ کیا ہے ہمارے آمال ہمارے آمال کہ ہم اپنے آپ کو اس قابل نہیں بناتے کہ امام تشریف لائیں اور آکے ان تمام امور کی اصلاح فرمائیں ہم اپنے آپ کو قابل نہیں بناتے لہٰذا تاریخ میں یہ جو سلو ہو یا جنگ ہو یا کسی طرح کے واقعات ہوں جب انہیں سنے ہم اس سے یہ نہ لے کہ ایک واقعہ گزرا تھا جو برے لوگ چلے برا کہنا شروع کر دے اور جو اچھے لوگ چلے ان کی تاریخ شروع کر دے اور گھر جا کے پھر بیٹھ جائیں یہ مقصد نہیں ہے بالکل بھی مقصد یہ ہے کہ وہاں سے درس لیں اور اپنے اندر تبدیلی لائیں اور اپنے اندر چینجنگ کریں تاکہ فردن فردن جو ہے وہ ہم جو ہے وہ اس کو انجام دے سکیں امام کے ظہور میں معاونت کر سکیں اور یہاں ممکن ہے ذہن میں یہ سوال آئے کہ میں اکیلا کیا کروں گا آتا بھی ہے کہ اتنا معاشرہ پڑا ہوا ہے وہ یہ سب چیزیں انجام دے رہا ہے کر رہا ہے میں کیا کروں میں اکیلا میرا وجود کیا ہے میں مثلا اس کو کیسے حل کر سکتا ہوں تو یہاں پہ میں ایک مورخ کا کتاب لکھنے والے کا چھوٹا سا جملہ عرض کرتا ہوں اس نے ایک کتاب لکھی تھی لبنان میں یہ کتاب چھپی تھی اس کا جو ٹائٹل اس نے بنایا تھا ٹائٹل پہ بہت اچھا ٹائٹل تھا ممکن آپ نے سنا ہو کہ ٹائٹل جو ہے وہ سارا بلیک کلر کا تھا کچھ بھی اوپر کتاب کے نہیں لکھا ہوا تھا نام نہیں لکھا ہوا تھا ٹائٹل کے آخری کونے میں ایک چھوٹی سی روشنی تھی سارا کالا بلیک کلر کا ٹائٹل تھا بلکل اسی طرح اور یہاں پہ ایک چھوٹا سار ذرہ تھا جس سے روشنی نکل رہی تھی آپ کو پتا ہے ٹائٹل میں بقاعدہ ایک پوری تبلیغ ہوتی ہے پورا جو ہے مفہوم ہوتا ہے بلکہ اس میں سمندر چھوٹا جیسے شیر ہے شیر میں جو ہے پوری داستان ہوتی ہے اور اسی طرح جو ہے ٹائٹل میں بھی پوری داستان ہوتی ہے اب ایک خاتون تھی اس نے اسے دیکھا یونیورسٹی کی دیکھا جب اور دیکھ کے یہ کہنے لگی کہ یہ کوئی بہت بڑا محقق ہے بہت دماغ بڑا آدمی ہے جس نے یہ ٹائٹل بنایا ہے اور وہ ٹائٹل جو کتاب میں اڈریس لکھا تھا وہ وہاں پہ پہنچی پہنچ کے بعد میں اس نے جب دیکھا کہ وہ ڈاکٹر شہید چمران ہے ایران میں بہت بڑے شہید ہیں دیکھا کہ شہید چمران ہے انہوں نے یہ کتاب لکھی ہے تو اس وقت یہ پوچھا کہ یہ جو آپ نے ٹائٹل بلکل سیاہ رکھا اور ایک آخر میں فقط ایک جگنوں کی طرح چھوٹا سا نور ڈال لیا تو اس سے کیا مقصد ہے آپ کا تو وہ کہنے لگے کہ میرا اس سے مقصد یہ ہے کہ پوری دنیا میں تاریکی اور گمراہی اور ظلمت چھائی ہوئی ہے لیکن میرا ایک وجود ممکن ہے اس ظلمت میں ایک چھوٹا سا نور ایک چھوٹا سا نور اور شاید کوئی سارے کالے کو دیکھ کے چلا جائے جب کوئی نہیں شاید کوئی تھوڑا سا نور دے کے رکھ جائے اور کہا جس طرح تم بھی رکھ کے پوچھنے آئے گئی ہو لہٰذا ہمیں بھی یہی سوچنا چاہیے کہ ہم یہ نہ سوچیں کہ سارا معاشرہ فاسد ہو گیا ہم اب کیا کرے اکیلے نہیں ہمیں اس کا سلح ملے گا ہم سرخ رو ہو جائیں گے اور دوسری طرف سے جب ہم یوم قیامت یوم حشر یا اند الموت یا مثلا اند القبر جب آئیمہ علیہ السلام کی زیارت ہوگی تو اس وقت ہم سرخ رو ہوں گے ہم سے جب وہ پوچھیں گے کہ تم نے ہمارے لئے کیا کیا تو اس وقت ہم ارز کر دیں گے کہ مولا ہم یہ کر سکے تھے اس وقت یہ دلیل ہماری قطع میں چلے گی کہ زید یہ کر رہا تھا بکر یہ کر رہا تھا فلان یہ کر رہا تھا ڈمان یہ کر رہا تھا میں نے بھی کچھ نہیں کیا امام نے اس وقت بقاعدہ حدیث میں بھی ہے کیا کہ تم ہماری اطاعت میں تھے یا ان کی اطاعت میں تھے تم ہماری اطاعت کا دم بڑھتے تھے یا ان کی کہتے تھے یہ کہ ہم آئمہ کی اطاعت کرتے ہیں لیکن عمل میں تم ان کے پیچھے چل رہے تھے لہٰذا ہمیں چاہیے کہ ولو تھوڑے ہو ہم یا زیادہ ہو ہم چاہے عمل میں کسی درجہ پہ ہوں البتہ درجہ بڑھانا بھی چاہیے تو اس میں ہمیں آئمہ علیہ السلام خصوصاً امام زمانہ علیہ السلام کے لیے سلوات پر جیئے بلاند آباد میں ظہور کے لیے بقاعدہ طور پر کوشش کرنی ہوگی اور فردن فردن کرنی ہوگی اور بقاعدہ روایات میں ہے کہ جو بھی کوشش کرے گا اگر اسے موت آگئی اس نے ظہور کو درک نہ کیا تو اس کے بعد جب امام کا ظہور ہوگا وہ پہلے اٹھنے والوں میں سے ہوگا یہ نہ وہ ذہن میں رکھے کہ میں آج کرتا ہوں پتہ نہیں امام کا ظہور ہوگا نہیں ہوگا کتنی دور ہے آج میں ایسا عظامت میں پڑھا ہوں نہیں 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 اس کا صلح اس وقت ملے گا حتمن ملے گا کیونکہ یہ خدا کی عدالت اور اہلِ بیت علیہ السلام کے لطف و کرم اور عدالت کے بالکل خلاف ہے یہ چیز کہ انسان ظہمت کرے اور وہ اس کے ظہمت کو جو ہے وہ ضائع کر دیں لہٰذا ہمیں سب سے پہلے باطنی طہارت کرنی ہے کیونکہ امام کے لشکر کی جو صفات ہیں وہ یہ ہیں کہ باطنی طہارت ہو ہماری ہر قسم کے گناہ شرک نفاق ہر شئے سے اور اس میں آپ دیکھئے کہ یہ لوگ جو صلح کرنے میں مجبور کر گئے تھے امام کو ان لوگوں میں باطنی طہارت ہوتی تو کبھی بھی امام کو نہیں چھوڑتے اور امام حسین علیہ السلام کا جملہ بھی ہے بقیدہ اس میں کہ یہ لوگ کیوں مجھ جیسے کا خطبہ نہیں سن رہے کیوں مجھ جیسے امام کے ان پہ اثر نہیں ہو رہا ان کی کلام میری کلام ان پہ اثر نہیں کر رہی کہا کلام میں کوئی نقص تھا ماد اللہ کلام تو کامل تھا امام الکلام تھا ساری کلاموں کا امام تھا لیکن امام فرماتے ہیں کہ ان کے پیٹ میں نجاست ہے طہارت نہیں ہے یعنی رزق حلال نہیں ہے ان کے پیٹ میں لہذا یہ مجھ جیسے کی بات نہیں سن رہے لہذا ہمیں طہارت لینی ہے طہارت اپنے اندر بھرنی ہو جس سے ہم امام کے لشکر میں شریک ہوں گے اور اس کے بعد باقی منازل ہیں پھر ہمیں شعور بلند کرنا ہوگا اور معاشرے میں رہ کے بلکل بھی سوئے نہیں رہنا ہمیں ہمیں دیکھنا معاشرے میں ہمارے ساتھ کیا ہو رہا ہے ہمارے ساتھ ظلم کس طرح کیا جا رہا ہے منافقیت سے کیا جا رہا ہے لالچ دے کے کیا جا رہا ہے درا کے کیا جا رہا ہے کس کس سیچوئیشن میں ان کو ہمیں درگ کرنا ہوگا اور اس کے بعد پھر جو ہے امام کے ظہور کے لئے زمینہ فراہم کرنا ہوگا اور اس دین کے لئے جو ہے وہ ہمیں بھی قربانی دینی ہے اور اس دین کے لئے اہلِ بہت نے بھی قربانی دی تھی اور انہی کی اطاعت کرتے ہوئے ہمیں جو ہے قربانی دینی ہے اگر ہم آج کتاہی کر جائیں اپنا وظیفہ اپنی ذمہ داری اپنی ڈیوٹی انجام نہیں دیں تو یہ دین ایسا نہیں ہے کہ ایسے ہی بچ گیا تھا کل میں نے ارض کیا تھا کہ اس دین کے لئے سب سے پہلی قربانی اس ولایت کی حفاظت کے لئے سیدہ سلام اللہ علیہہ نے دی تھی سیدہ کو کوئی اپنا فدق نہیں چاہیے تھا کوئی زمین کے ٹکڑے کی ضرورت نہیں تھی دربار میں جو سیدہ گئی ہے نا یہ نہیں تھا کہ بی بی کو ایک چھوٹا سا کیا وہ جو جنت کی مالے کو سیدہ تنیساء العالمین رسول فرما جائیں قرآن میں آ جائیں اس کو کیا ضرورت ہے ایک چھوٹے سے ٹکڑے کہ ٹکڑے کی ضرورت نہیں تھی بلکہ ولایت کی محافظت کرنی تھی ولایت کو بچانا تھا ولایت کو حفظ کرنا تھا اور ارض کیا کہ اسی بی بی نے سب سے پہلے ولایت کے لئے قربانی دی ہے اور جب قربانی دی ہے تو اس کو دیکھنے والی جو بی بیاں تھی اس میں ایک زینب تھی آج میرا دل چاہتا ہے کہ کل سیدہ کے مسائب ارض کیے تھے آج ام المسائب زینب کے چند مسائب ارض کرو عزیزو عجیب بی بیا یہ عجیب دل ہے سیدہ زینب سلام اللہ علیہ کا یقین مانیے کہ تاریخ میں میں نے اتنی مغموم بی بی نہیں دیکھی تاریخ میں کسی بی بی کا ذکر نہیں ہے جس نے بچپن سے لے کے آخر تک غم دیکھا پتہ ہے آپ کو جب سیدہ سلام اللہ علیہ پہ دروازہ گرہ ہے تو بی بی کا سن بہت چھوٹا تھا پہلا غم جو سیدہ زینب کو ملا وہ یہ تھا کہ ماں جو ہے درو دیوار کے درمیان ہے اور زینب کا سن بہت چھوٹا ہے پہلا غم سیدہ کو یہ ملا عزیزو یہ غم کوئی چھوٹا غم نہیں تھا جب ماں تڑپ رہی ہو اور بیٹی دیکھتی رہی ہو یہ اس بیٹی کے دل سے پوچھئے کہ جو دیکھ رہی تھی کہ سیدہ زہرہ صلی اللہ علیہ جیسی ماں ہیں اور اٹھ کے نماز نہیں پڑھ سکتی عزیزو یہ پہلا غم تھا اس کے بعد جتنے غم آئے اس کی تفصیل جو ہے مقتل کی کتابوں میں موجود ہے تاریخ کی کتابوں میں موجود ہے عزیزو یہ غم جو ہے رکے نہیں ہیں بی بی پہ کبھی بھی یہ غم بڑھتے بڑھتے اس وقت جب علی علیہ السلام کو ضربت لگی ہے نا پھر بی بی کے اوپر ایک اور غم آیا ہے پہلے تو ماں نہیں تھی اب باپ بھی نہیں رہا سر پہ اور اس کے بعد تھوڑی دیر کے بعد دس سال کے عرصے میں اپنے بھائی کے جگر کے ٹکڑے بی بی دیکھتی ہے اور کہتی ہے نام آؤ دیکھو تیرے بعد امت کی استراجرے رسالت دے رہی ہے عزیزو جب ایک دفعہ امام حسن علیہ السلام کی شہادت ہوتی ہے اور یہ اب دو بہن بھائی ہیں عجیب تاریخ نے لکھا ہے کہ سیدہ زینب صلی اللہ علیہ کا اور امام حسن علیہ السلام کا کیا پیار اور محبت تھی عجیب کائنات میں یہ دونوں بھائی اور بہن ہیں تاریخ میں لکھا ہے کہ کبھی بھی زینب صلی اللہ علیہ جدا نہیں ہوتی تھی بالکل بھی جدا نہیں ہوتی تھی جب بھی جاتی تھی ہر روز حسین کی زیارت کے لیے آتی تھی ہر روز کہتی تھی کہ مجھے حسین کی زیارت کرنا ہے عزیزو ایک وقت آیا کہ بی بی جو ہے وہ دیکھتی ہے کہ بھائی جو ہیں وہ زخموں میں چور ہیں بھائی اب کے سر سے بھی خون ہے اور تیر لگے ہوئے ہیں اور سب شہید ہو چکے ہیں اور بی بی دیکھتی ہے میرا بھائی اجازت لینے کے لیے ہے عزیزو ایک مرتبہ امام خیام میں داخل ہوتے ہیں کہتے ہیں زینب میرے پرانے کپڑے لے آؤ جو ماں زہرہ نے بنائے تھے امام اپنا کرتہ لیتے ہیں لے کے ایک مرتبہ اسے پھائنا شروع کرتے ہیں زینب کہتی ہے امام اے بھائیہ کیوں اپنے کرتے کو پھائے ہیں کہا بین یہ میرا کفن ہے یہ میرا کرتہ نہیں ہے عزیزو جب امام نے یہ کرتہ دیکھا بی بی نے یہ کرتہ دیکھا ایک دفعہ بی بی نے کہا بھائیہ میرے ساتھ ایک الگ خیمے میں آ جاؤ ایک الگ خیمے میں آ جاؤ اب میں سمجھ گئی ہوں کہ تم میں اور مجھ میں جدائی ہونے لگی ہے ایک مرتبہ جب الگ خیمے میں آئی ہے نا بی بی اور بی بی نے کہا بھائیہ اپنے گلے سے کپڑا تو ہٹاو جب کپڑا ہٹایا امام نے بی بی نے بسے لینے شروع کیے جب وہ سے لیے امام نے پوچھا بہن کیا کہایو کہا کہ جب مازارہ دنیا سے جائی تھی تو سرمایا تھا جب میرا حسین آخری رکھ سس کے لیے آئے تو اس کے گلے پہ بوسے دینا علا لعنت اللہ علا الکوم الظالمین وما سے یعلم اللذین ظلم ویمکلمین ینکلمون